الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد جاہلیت کے مسائل میں سے آج ہم مسئلہ نمبر سولہ بیان کریں گے جاہلیت کا ایک طریقہ یہ تھا ایک خصلت اور ایک عادت جاہلیت والوں کی یہ تھی کہ وہ لوگ حق کی وہی بات قبول کرتے تھے جسے وہ اپنی جماعت میں پاتے تھے اگر میری جماعت حق کہے گی تو قبول کریں گے دوسری جماعت حق کہے گی تو اسے قبول نہیں کریں گے یہ جاہلیت کا طریقہ تھا جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ حق جہاں بھی ہو اسے قبول کیا جائے حق کو حق ہونے کی بنیاد پر قبول کرنا چاہیے جاہلیت کی اس خصلت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت پر ایمان لاؤ اللہ کے نازل کی ہوئے کلام پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم پہ جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائیں گے ہونا کیا چاہیے اللہ نے جو نازل کیا جہاں نازل کیا اگر وہ اللہ کا نازل کردہ ہے تو اس پر ایمان لانا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا جو ہم پہ نازل ہوا ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے وَيَقْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا کفر کریں گے اس کا انکار کریں گے اگرچہ وہ برحق ہے جانتے ہیں اس کا حق ہونا جیسے یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور آپ پر جو اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے وہ برحق ہے اللہ کا کلام ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے صرف اس وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل پہ کیوں نہیں اترا صرف اس وجہ سے کہ وہ ہم یہودیوں پہ کیوں نہیں اترا ہم پہ یہ قرآن اترتا تو ہم ایمان لاتے تو یہ جاہلی طریقہ ہے کہ اپنے جماعت کی بات ہو تو قبول کر لیا جائے اور اگر دوسروں کے ہاں دوسرے گروہ کے پاس دوسرا کوئی کہنے والا ہو جس کو ہم غیر سمجھتے ہیں اگرچہ وہ حق کہہ رہا ہو تو ہم اس کو قبول نہ کریں یہ جاہلی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ یہ جو ان کے پاس ان کے اوپر جو چیز نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے وہ ان کی تصدیق کر رہا ہے تصدیق کیوں نہ کرے کیونکہ توریت جہاں سے نازل ہوا وہیں سے قرآن بھی نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قرآن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا توریت بھی ہے تو توریت میں جو کچھ ہے قرآن پاک اس کی تصدیق کر رہا ہے اس کے باوجود وہ اس پر ایمان نہیں لاتے وہ کہتے ہیں ہم پہ اترا تو ہم پہ اترا ہے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ہم پہ نہیں اترا ہے تو ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے قُل فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنبِيَا اللَّهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آپ کہہ دیجئے کہ پھر اللہ کے نبیوں کو تم اس سے پہلے کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم صاحبِ ایمان ہو وہ انبیاء جو توریت کی شریعت ہی کو لے کے آتے تھے اور تم توریت پر ایمان لانے کا اقرار کر رہے ہو اور توریت میں نبیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ نبیوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیے حقیقت یہ ہے کہ تم توریت پر بھی ایمان نہیں لانے والے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو ایسے ہی آج بہت سارے مسلمان بھی اس جاہلیت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ان کی اپنی جماعت کی طرف سے آئے تو قبول کریں گے اگر اس کا کہنے والا کوئی اور ہو جو ان کی جماعت کا نہیں ہے ان کے گروہ کا نہیں ہے تو پھر وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جاہلیت کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم ان جاہلی مسائل سے محفوظ رہ سکیں اور جو اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ شریعت ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو سب وحی ہے وحی مطلو ہو چاہے غیر مطلو ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اتبا کی توفیق دے اور اسے ہم سے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا وسلم